کراچی 106 ملکوں سے بڑا شہر ہے جہاں 974 سے زیادہ ٹریفک سگنل اور انٹرسکشنز ہیں اور کوئی 308 کے قریب یونین کونسلز ہیں تو یہاں پر اگر آپ کراچی میں صرف دیکھیں تو 9000 سے زیادہ ایکسیڈنٹ جو ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ رونما ہوتے ہیں پاکستان میں اگر دیکھیں تو پاکستان ان ممالک میں سے ہے جس میں 65% ایکسیڈنٹ جو ہے نوجوانوں کے یوتھ کے ہوتے ہیں اور وہ ایج بریکٹ 14 سے 29 سال کے درگان ہے تو اب دن بہ دن جس طرح پاکستان میں عبادی میں اضافہ ہوا ہم نے اپنی ٹریفک منیجمنٹ پلان اور روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ پریونشن کوئی پولیسی نہیں بنائی تاکہ ہم پورے ملک میں ان حادثات کی روک تھام نہ صرف کر سکیں بلکہ اپنی ٹریفک انجینرنگ کا جو سٹرکچر ہے آرکیٹیکچر کا وہ بھی چینج کریں اگر آپ یو ایس میں دیکھیں یا اسکینڈینیوین کنٹریز میں دیکھیں تو تین سگنل نہیں ہوتے وہاں چار سگنل ہوتے ہیں جس میں ایک ہاتھ کے نشان والا جو پیڈیسٹیرین کو مدد کرتا ہے جانوروں کو روڈ پار کرنے میں مدد کرتا ہے تاکہ اس سگنل کی وجہ سے لوگ ہر جگہ سے روڈ پار نہیں کرتے اور حادثات سے بچ سکتے ہیں کل گزشتہ آپ نے دیکھا ہے سی ویو پہ جو ایکسیڈنٹ ہوا دو موٹر ساہل جو ون ویلنگ کر رہے تھے چار نوزوان وہ اپنی عمر کی جو اپنے عمر کے ہمارے پاس ایک پورا ایم آئی ایس سسٹم ہوتا ہے ملٹیپل انڈیکیٹر سسٹم وہ سسٹم جب تک ہم نہیں لے کے آئیں گے ڈیٹا بیس میں ہمیں رجحانات پتا نہیں جلیں گے اور ہم ان کی جو پیرونشن ہے اس کے بہت بڑا آپ دیکھیں ایکسیڈنٹ کا باعث جو ہے ڈراغ اڈکشن بھی بنتا ہے اس کے لیے ہمیں کس طرح سٹریٹیجی بنانی ہے اور دنیا میں سب سے مشکل ترین جو کام ہوتا ہے وہ لائسنس کا حصول ہوتا ہے وہاں ماہرے نفسیات بھی ہوتے ہیں میں خود سوشولوجسٹ ہوں جیسے سوشولوجسٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس شخص کو لائسنس دیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا کیونکہ آپ اس سے اندازہ کر لیں جو ڈرائیور ہیں اس کے اندر بلڈ گروپ کا خانہ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں شناختی کارٹ پر منڈیٹری نہیں ہے کہ ہر انسان کا بلڈ گروپ ہونا چاہیے تاکہ خدا نہ خاصتے کی صورت میں اگر خون کی ضرورت پڑے تو پہلے سے ہمارے پاس پورا ڈیٹا بیس موجود ہونا چاہیے